موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو ینورسٹی کے اس تعلیمی پرگرام میں میں محمد مشاہد آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عزیز طلبہ آج کے اس تعلیمی پرگرام میں ہم مضمون تعلیمی نفسیات کے ایک اہم موضوع انفرادی فرق اور اس کے تعلیمی مضمیرات یعنی کہ انڈویجوال ڈیفرنسز اور ایڈوکیشنل امپلیکیشن پر گفتگو کریں گے جو بی ایڈ سال اول کے طلبہ کے لیے ہے عزیز طلبہ درس و تدریس کے شعبے میں انفرادی فرق کی معلومات ایک مولم کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے چونکہ ایک مولم کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بچے جسمانی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے دلچسپیوں کے اعتبار سے رجحانات کے اعتبار سے روئیوں اور جذبات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں یعنی کہ ان میں فرق موجود ہوتا ہے اور ہر ایک بچہ اپنے آپ میں یونیک یا منفرد ہوتا ہے اس لیے تعلیمی پروگرام کو منظم کرنے میں اس کو ترتیب دینے میں نساب کا انتخاب کرنے میں مناسب و موضوع طریقہ تدریس کو اپنانے میں طلبہ کے اندر موجود انفرادی فرق کو ذہن میں رکھنا چاہیے یہ والدین اسکول اور استاد پر ذمہ داری آید ہوتی ہے کہ بچوں کے اندر موجود مختلف قسم کے انفرادی فرق کو ذہن میں رکھیں اور اسی اعتبار سے تعلیمی میدان میں ان کی رہنمائی کریں اگر تعلیمی پروگرام مرتب کرنے میں طلبہ میں پائی جانے والی مختلف اقسام کے فرق کو ذہن میں رکھا جائے گا تو اس کے خاطرخواہ نتائج برامد ہوں گے عزیز طلبہ آئیے ہم ان امور پر روشنی ڈالیں جو انفرادی فرق کے نقطہ نظر سے تعلیم و تدریس میں کافی اہمیت کے حامل ہیں اور ہم والدین اساتذہ اور تعلیمی میدان سے وابستہ تمام افراد و تنظیم سے یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ تعلیمی پروگرام مرتب کرتے وقت ہمیں کن کن باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے جس سے کہ ایک بچہ مستفید ہو اور وہ اپنی منفرد خصوصیات کے اعتبار سے تعلیم حاصل کرے جس سے وہ اپنے ذاتی، گھرے لو، سماجی، ملکی و قومی، فلاوے بہبود کے لیے ایک رول ادا کر سکے اور آخر میں ایک کامیاب انسان بن کر اپنے خاندان، سماج، ملک و قوم کا نام روشن کرے اور ہم اساتذہ اور اسکول کا سر فقر سے اونچا ہو جائے اور ہم حقیقی معنوں میں قوم کے میمار ہونے کا حق ادا کر سکیں عزیز طلبہ، آئیے ہم اب اس عنوان پر گفتگو کریں گے جو ایک مولم کو اپنے طلبہ کے اندر پائی جانے والی انفرادی فرق کی معلومات کے بعد ذہن میں رکھنا چاہیے اور اسی مطابق کمرہ جماعت میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے چاہیے سب سے پہلی بات جو ایک مولم کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ہے وہ ہے تعلیم کے مقاصد کو تعین کرنا انفرادی فرق کی معلومات ہمارے لیے اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی مدد سے ہم ایک مقصود طالب علم، ایک مقصود جماعت، ایک مقصود سماج کے تعلیمی مقاصد کو تیہ کر سکتے ہیں اور اسی کے مطابق طلبہ کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک جماعت میں ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے آلہ ذہین، اوسط ذہین اور اوسط سے کم ذہین طلبہ موجود ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے جب جماعت میں تبدیلی آتی ہے یعنی کی دوسری جماعت، تیسری جماعت، چوتھی جماعت اور پانچویں جماعت ان تمام جماعت کے تعلیمی مقاصد بھی مختلف ہوں گے یہی معاملہ مختلف سماج میں موجود پائے جانے والے فرق پر بھی لاغو ہوتا ہے مشرقی سماج مغربی سماج سے مختلف ہوتا ہے اسی طرح ترقی آفتہ سماج اور ترقی پذیر سماج میں بھی فرق ہوتا ہے اور ٹھیک اسی طرح ایک ترقی پذیر سماج اور پسماندہ سماج میں بھی فرق موجود ہوتا ہے عزیز طلبہ یہ تمام تفریق اس بات کے متقاضی ہیں کہ تعلیم کے مقاصد کو ان کی خصوصیات و ضروریات کے عین مطابق تیع کیے جانے چاہیں بھرکیف یہ تمام تفریق ہمیں تعلیم کے مقاصد کو تعین کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں اور ہم حسب زہورت تعلیم کے مقاصد میں تبدیلی کرتے ہیں تاکہ خاطرخواہ نتائج برامت کیے جا سکیں جب ہم تعلیم کے مقاصد کا تعین کر لیتے ہیں جو انفرادی فرق پر منحصر ہوتا ہے تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم نساب کو تیار کر سکیں اور مناسب و موضوع انوانات و مضامین کو شامل کر سکیں چونکہ ہر جماعت کا طالب علم ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے دلچسپیوں اور رجحانات وغیرہ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے منفرد ہوتا ہے اسی لیے نساب کی تدوین کرتے وقت ہمیں ان تمام تفریق کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور طلبہ کی انفرادیت کے مطابق نساب کی کسافت، توالت، گہرائی اور گیرائی کا تعین کرنی چاہیے عزیز طلبہ اکثر و بیشتر ایک جماعت میں تقریباً ستر فیصد بچے عوصد ذہین ہوتے ہیں دس تا پندرہ فیصد زیادہ ذہین بچوں کی ہوتی ہے اسی طرح دس تا پندرہ فیصد بچے عوصد سے کم ذہین ہوتے ہیں نساب کو تشکیل دیتے وقت یا اس کو تیار کرتے وقت ہمیں ان تفریق کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور ایسا نساب تیار کرنا چاہیے جس کا ستر فیصد عوصد ذہین بچوں کے لحاظ سے بقیہ زیادہ اور کم ذہین بچوں کے لحاظ سے نساب کی تشکیل ہونی چاہیے انفرادی فرق کی معلومات ایک مولم کو کمرہ جماعت میں موجود طلبہ کی مختلف بنیادوں پر درجہ بندی کرنے میں بھی مددگار و معامن ثابت ہوتی ہے جس سے وہ اپنی تدریسی ذمہ داریوں کو بہت نخوبی انجام دے سکے یہ درجہ بندی ذہانت کے بنیاد پر کی جا سکتی ہے دلچسپیوں کی بنیاد پر کی جا سکتی ہے معلومات کی سطح کے لحاظ سے کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ فہم و ادراکی صلاحیتوں کی بنیاد پر بھی کی جا سکتی ہے جب ایک مولم ذہانت کے اعتبار سے دلچسپیوں کے اعتبار سے رجحانات کے اعتبار سے طلبہ کی درجہ بندی کر لیتا ہے تو اس کو تدریسی فرائض انجام دینے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ اسی کی مناسبت سے ایک مولم نساب اور طریقہ تدریس کا انتخاب کرتا ہے جو کی بچوں کی ضرورت و فطرت کے مطابق ہوتی ہے مثال کے طور پر جب ایک ہی ذہانت کے بچے ایک گروپ میں تعلیم حاصل کریں گے تو استاد کو نساب کو سمجھانے میں آسانی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ طلبہ کو بھی نساب سمجھنے میں آسانی ہوگی اس لیے مولم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ طلبہ کی مختلف بنیادوں پر یا صلاحیتوں کی بنیادوں پر ان کی درجہ بندی کر لے تاکہ وہ اپنے تدریسی فرائض کو ٹھیک طریقے سے ادا کر سکے عزیز طلبہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ مختلف عمر کے بچوں کی ذہنی صلاحیت دلچسپیاں کارکردگی رجحانات پسندیدگی اور ناپسندیدگی مختلف ہوتی ہیں ابتدائی جماعت سے لے کر آلہ جماعت کے طلبہ کو ہم ایک طریقے سے نہیں پڑھا سکتے بلکہ پہلے بیان کیے گئے تمام امور کو ذہن میں رکھنا ہوگا مثال کے طور پر اگر ہم ابتدائی جماعت کے بچوں کو لیکچر طریقے کی مدد سے پڑھانے لگے تو یہ طریقہ ان کے میعار کے مطابق نہیں ہوگا اور درس و تدریس کامیاب نہیں ہوگی ٹھیک اسی طرح اگر ہم آلہ جماعت کے طلبہ کو کہانی اور کھیل کھیل کے طریقے سے تدریس دیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہوگا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جماعت اور عمر کے لحاظ سے طریقہ تدریس کا انتخاب کرنا چاہیے اور طریقہ تدریس میں طلبہ کی مخصوص عمر کے دلچسپیوں کا بھی لحاظ اپاس رکھنا چاہیے انفراد فرق کی معلومات ایک معلم کو وقت حالات اور زورت کے مطابق موصر و مناسب طریقہ تدریس کے انتخاب میں معامل و مددگار ہوتی ہے مختلف مضامین کی تدریس کو موصر اور دلچسپ بنانے کے لیے ایک لائق و فائق معلم مختلف تدریسی وسائل کا استعمال کرتا ہے جس میں مارڈل چارٹ سلائٹس ریڈیو ٹیلی ویژن وہ انٹرنیٹ خصوصی اہمیت کے حامل ہیں تدریسی وسائل کا استعمال ہمیشہ طلبہ کی ذہنی سطح وہ دلچسپیوں کے مطابق ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ مضامین اور انوانات کے لحاظ سے بھی تدریسی وسائل وہی انتخاب کرنے چاہیے جو کی مناسب ہو انفرادی فرق کی معلومات مولم کو مدد فراہم کرتی ہے کہ کون سا تدریسی وسائلہ کس وقت کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے جس سے اس کو تدریسی فعل انجام دینے میں آسانی ہو سکے اور اس کے ساتھی ساتھ انوان یا مضمون کے تصور کو سمجھانے میں بھی مدد مل سکے اور سبق آسان اور دلچسپ بن جائے جیسا کہ ہم لوگوں کو معلوم ہیں کہ کان سے سنی بات ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں لیکن آنکھ سے دیکھی چیزیں ہمیں دیر تک یاد رہتی ہیں اس لیے اگر یہ تدریسی وسائل موضوع و مناسب ہوں گے تو مواد مضمون کو دلچسپ اور آسان بنانے میں مدد ملے گی اور یہ مولم کو تدریسی فعل انجام دینے میں اور طلبہ کو مواد مضمون سمجھنے میں یقصہ طور پر مفید ثابت ہوگی عزیز طلبہ اس سطح پر ہم بخوبی واقف ہو چکے ہیں کہ انفرادیت کے اعتبار سے ہر طالب علم یونیک ہوتا ہے لیکن کچھ طلبہ والدین اساتذہ اور طالبی میدان میں سرگرم عراقین کے لیے خصوصی توجہ کے حامل ہوتے ہیں اگر ایک کمرہ جماعت میں غیر معمولی ذہین یعنی کی آلہ ذہین جن بچوں کو ہم گفٹیڈ ٹائلینٹیڈ یا جینئس کہتے ہیں موجود ہے تو یقیناً استاد کے خصوصی توجہ کا حامل ہوگا ٹھیک اسی طرح ایک کن ذہن بچہ ہے تو وہ بھی خصوصی توجہ کا طلبگار ہے اس لئے استاد کو یہ چاہیے کہ ایسے بچے جو عام بچوں سے جسمانی لحاظ سے ذہنی لحاظ سے جذباتی لحاظ سے اس قدر منفرد ہوں جن کو خصوصی توجہ درکار ہوتی ہے ان طالب علموں کو ان کی خوبیوں ان کی خامیوں ان کی مخصوص خصوصیات ان کی مخصوص صلاحیتوں کا لحاظ و پاس رکھتے ہوئے تدریسی فعل انجام دیا جائے انفرادی فرق کی معلومات ایک مولم کو یہ مدد فراہم کرتی ہے کہ وہ مخصوص ضرورت کے حامل بچوں کی نشاندے ہی کرے اور اسی کے مطابق نساب اور طریق تدریس کا انتخاب کرے جس سے ان بچوں کو خاطرخواہ فائدہ پہنچے اور استاد کے پڑھائے گئے مزامین اور طریقوں کو بہ آسانی سمجھ سکیں عزیز طلبہ مختلف جماعت مختلف عمر کے بچوں کی جسمانی و ذہنی استطاعت بھی مختلف ہوتی ہے اس لیے مولم کو یہ چاہیے کہ طلبہ کی عمر دلچسپی قابلیت اور ضرورت کے اعتبار سے گھر کا کام تفویز کرے اگر ایک طالب علم عالی ذہین ہے تو اس کو زیادہ اور اس کی ذہانت کے مطابق گھر کا کام تفویز کرے ٹھیک اسی طرح اگر کوئی طالب علم کند ذہن ہے تو اسے کم اور آسان کام تفویز کرنا چاہیے یہی خیال ہمیں جسمانی اعتبار سے مختلف بچوں کے لیے بھی کرنی چاہیے اگر ایک بچہ چست درست اور صحت مند ہے تو اس کو گھر کا کام اس بچے کی بنسبت زیادہ دینی چاہیے جو ہمیشہ بیمار رہتا ہے گرچے کی گھر کا کام طلب کے جسمانی ذہنی اور نفسیاتی حالات کے مطابق تفویز کرنی چاہیے انفرادی فرق کی معلومات ایک مولم کو یہ تیہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے کی کس بچے کو کتنا گھر کا کام تفویز کرنا ہے عزیز طلبہ بطورِ استاد ہمیں تدریس کے ساتھ ساتھ وقت ضرورت اور حالات کے مطابق طلبہ کی مناسب رہنمائی بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ تعلیم کے میدان میں کسی بھی قسم کی پریشانیوں سے دو چار نہ ہوں تعلیمی مسائل کے ساتھ ساتھ طلبہ مختلف قسم کے مسائل سے بھی دو چار ہوتے ہیں جو ان کی علمی سفر میں رکاوٹ بنتے ہیں ان میں خصوصیت کے ساتھ گھریلو مسائل ذاتی مسائل عمر کے مخصوص مسائل جذباتی مسائل سماجی مسائل اہمیت کے حامل ہیں انفرادی فرق کی معلومات ایک مولم کو طلبہ کے مختلف مسائل کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے میں مددگار و معامن ہوتی ہے جس سے وہ مشاورت یعنی کی کاؤنسلنگ کے ذریعے طالب علموں میں اپنے مختلف مسائل کی اکسوئی کا راہ دکھا سکے عزیز طلبہ آج ہم نے انفرادی فرق اور اس کے تعلیمی مزمیرات یعنی کی انڈیویجول ڈیفرنسز اور ایٹس ایڈوکیشنل امپلیکیشن کے موضوع پر جن جن امور پر معلومات حاصل کی ہیں جو ایک مولم کو کمرہ جماعت میں موجود طلبہ کے اندر پائی جانے والی مختلف قسم کی انفرادی فرق کو ذہن میں رکھ کر تدریسی فعل انجام دینے میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے وہ اس طرح سے ہیں تعلیم کے مقاسد کو تعاین کرنے میں نساب کو تیار کرنے میں مختلف بنیادوں پر طلبہ کی درجہ بندی کرنے میں مناسب طریقہ تدریس کے انتخاب میں تدریسی وسائل کے انتخاب میں طلبہ کو انفرادی طور پر خصوصی توجہ دینے میں طلبہ کی استطاعت کے مطابق گھر کا کام تفویز کرنے میں طلبہ کی رہنمائی کرنے میں مزید جانکاری کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کریں عزیز طلبہ و طالبات آج کی اس تعلیمی نشست میں بس اتنا ہی ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے آداب موسیقی